بسم اللہ الرحمن الرحیم جانشین حضور مفتی آزم ہند حضور تاجو شریعہ اپنی شریک حیات پیرانی امی صاحبہ کے ساتھ حج و زیارت کے لئے تشریف لے گئے عرفات سے واپس لوٹنے کے بعد سعودی حکومت نے رات کے وقت مکہ معظمہ میں آپ کو قیام گاہ سے گرفتار کر لیا بلا وجہ گیارہ دن جیل میں رکھ کر بغیر مدینہ شریف کی زیارت کرائے ہندوستان بھیج دیا آگے حضرت کی زبانی سنیں ممبئی 13 ستمبر 1986 میں ابراہیم مرچنٹ روڈ منارہ مسجد کے قریب رضا اکیڈمی ممبئی کے زیر احتمام جانشین مفتی آزم کے مکہ مکرمہ میں بے جا گرفتاری پر سعودی حکومت کے خلاف ایک شاندار اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت محدی سے کبیر علامہ زیاء المصطفی رضوی امجدی نے فرمائی ممبئی کے علماء آئیمہ مساجد کے علاوہ باہر سے آئے ہوئے اکابر علماء نے شرکت فرمائی مجمع تقریباً پچاس ہزار افراد پر مشتمل تھا مجمع جوش احتجاج میں سعودی حکومت کے خلاف نعرے بلند کرتا رہا آخر میں جانشین حضور مفتی آزم ہند حضور تاجو شریعہ نے سعودی حکومت میں اپنی گرفتاری اور زیارت مدینہ منورہ کے بغیر واپس کیے جانے سے مطالق اپنا یہ مختصر سا بیان دیا اکتیس اگست انیس سو چھاسی رات میں تین بجے اچانک سعودی حکومت کے سی آئی ڈی اور پولیس کے لوگ میری قیام گاہ پر آئے اور مجھے بیدار کر کے پاسپورٹ طلب کیا پھر میرے سامان کی تلاشی کا مطالبہ کیا میرے ساتھ میری پردہ نشین بیوی تھی میں نے انہیں باتروم میں بھیئی دیا پھر سی آئی ڈی نے باتروم کو باہر سے تالہ لگا دیا اور وہ لوگ سپاہیوں کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوئے مجھے ریوالور کے نشانے پر حرکت نہ کرنے کی وارننگ دی میرے سامان کی تلاشی لی میرے پاس حضرت مولانا سید الوی مالکی ردوی مدد اللہ العالی کی دی ہوئی چند کتابیں اور کچھ کتابیں اللہ حضرت کی دلائل الخیرات تھی ان تمام کتابوں کو اپنے قبضے میں لے لیا مجھ سے ٹیلی فون کی دیری مانگی جو میرے پاس نہ تھی میرا میری بیوی کا اور میرے ساتھیوں کے پاسپورٹ ٹکٹ اور وہ کتابیں ہمرا لے کر مجھے سی آئی ڈی آفیس لائے اور یک کے بعد دیگرے میرے رفاقہ محبوب اور یعکوب کو بھی اٹھا لیا مجھ سے رات میں رسمی گفتگو کے بعد پہلا سوال یہ کیا کہ آپ نے جمعہ کہاں پڑھا میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں میرے اوپر جمعہ فرض نہیں لہذا میں نے اپنے گھر میں زہر پڑھی مجھ سے پوچھا کہ تم حرم میں نماز نہیں پڑھتے ہو میں نے کہا میں حرم سے دور رہتا ہوں حرم میں تواف کے لیے جاتا ہوں اس لئے میں حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتا مجھ سے کہا کہ آپ کیوں اپنے محلے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے میں نے کہا کہ بہت سے لوگ ہیں جنہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ محلہ کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے اور بہت سے لوگوں کے مطالق مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سیرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے تو مجھ سے ہی کیوں یہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے پھر بھی اسرار کیا گیا تو میں نے کہا کہ میرے مذہب میں اور آپ لوگوں کے مذہب میں اختلاف ہے آپ ہنبلی کہلاتے ہیں اور میں ہنفی ہوں اور ہنفی مقتدی کی رعایت غیر ہنفی امام اگر نہ کرے تو ہنفی کی نماز صحیح نہیں ہوگی اس وجہ سے میں نماز الہدہ پڑھتا ہوں علیہ حضرت امام احمد رضا خان فادل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی چند کتابیں دیکھ کر جو نات اور مسائل حج کے مطالق تھیں پوچھا ان سے تمہارا کیا رشتہ ہے میں نے کہا کہ وہ میرے دادا ہیں اس مختصر سی انکوائری کے بعد مجھے رات گزر جانے کے بعد فجر کے وقت جیل بھیج دیا گیا دس بجے پھر سی ای ڈی سے گفتگو ہوئی اس نے مجھ سے پوچھا کہ ہندوستان میں کتنے فرقیں ہیں میں نے شیعہ کادیانی وغیرہ چند فرقیں گنائے اور میں نے واضح کیا کہ امام احمد رضا خان فادل بریلوی نے کادیانیوں کا رد کیا ہے اور اس کے رد میں چھے رسالے لکھے ہیں ہم پر کچھ لوگ یہ تحمد لگاتے ہیں اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہم کادیانی ایک ہیں یہ غلط ہے اور وہی لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں جس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ بریلوی کسی نئے مذہب کا نام ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں سی آئی ڈی کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ امام احمد رضا خان فادل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے کسی نئے مذہب کی بنیاد نہیں ڈالی بلکہ ان کا وہی مذہب تھا جو سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ تعبین اور زمانے کے صالحین کا مذہب ہے اور یہ کہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلانا ہی پسند کرتے ہیں دوسرے دن میرے ان بیانات کی روشنی میں سی آئی ڈی نے میرے لیے ایک اقرار نامہ اس نے خود لکھ کر مجھے سنایا جو یوں تھا میں فلان بن فلان بریلوی مذہب کا متعی ہوں میں نے اعتراض کیا کہ میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے اور اگر کوئی نیا مذہب بنام بریلوی ہے تو میں اس سے بری ہوں آگے اقرار نامے میں اس نے یوں لکھا کہ امام احمد رضا کا پیروکار ہوں اور بریلویوں میں سے ایک ہوں اور ہمارا قیدہ ہے کہ سرکار سے توصل اور استغاثہ اور ان کو پکارنا جائز ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے ہیں اور وہاں بھی ان امور کو شرک بتاتے ہیں اور یہ کہ میں ان کے پیچھے اس وجہ سے نماز نہیں پڑتا ہوں کہ ہم سنیوں کو شرک بتاتے ہیں اقرار نامے کے آخر میں میرے مطالبے پر اس نے یہ اضافہ کیا کہ بریلویت کوئی نیا مذہب نہیں ہے اور ہم لوگ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلانہ ہی پسند کرتے ہیں پھر مختلف نشستوں میں بار بار ہی سوالات دہرائے بعد میں مجھ سے میرے سفرے لندن کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ کیا وہاں آپ نے کسی کانفرنس میں شرکت کی ہے میں نے جواب دیا کہ کانفرنس حکومت کے پیمانے اور سیاسی سطح پر ہوتی ہے ہم لوگ نہ سیاسی ہیں نہ کسی حکومت سے ہمارا رابطہ ہے مختصر یہ کہ مسلسل سوالات کے باوجود میرا جرم میرے بار بار پوچھنے کے بعد بھی مجھے نہ بتایا بلکہ یہی کہتے رہے کہ میرا معاملہ اہمیت نہیں رکھتا لیکن اس کے باوجود میری رہائی میں تخیر کی اور بغیر اظہار جرم مجھے مدینہ منورہ کی حاضری سے موقوف رکھا گیا اور گیارہ دنوں کے بعد جب مجھے جدہ روانہ کیا گیا تو میرے ہاتھوں میں جدہ ائرپورٹ تک ہتھ کڑی پہنائے رکھے اور راستے میں نماز زہر کے لیے موقع بھی نہ دیا گیا اس وجہ سے میری نماز زہر قضا ہو گئی